اسلام علیکم ویلکم تو کیچن شیف اسٹری میں ہوں فائزہ موظم اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہترین قسم کی ہوم میٹ فرنچ بگٹس جس کو ہم فرنچ بریڈ بھی کہتے ہیں یہ جو بریڈ ہے اس کی ایکسٹریئر بہت کرسپی اور کرسٹی ہوتی ہے انٹریئر نہایت سوفٹ اور چوئی ہوتی ہے اس بریڈ کو بنانا نہایت آسان ہے میں آپ کو دوں گی بہترین قسم کی ٹپس جس سے آپ بنا پائیں گے بلکل بزار جیسی فرنچ بریڈ تو اس ویڈیو کو آپ آپ آخر تک دیکھئے گا اور انچوائی کیجئے گا بریڈ بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے 700 گرام میدہ لیا ہے اس کے اندر میں 1.5 تین سپون انسٹینٹ ایسٹ 2 ٹی سپون سالٹ ڈال کے پہلے میں اچھی طریقے سے مکس کروں گی یہ میرا مکس ہو چکا ہے اب میں نے یہاں پہ پانی لیا ہے پانی میرا تقریبا 530 ایمل ہے اس کو میں وڈن سٹک کے ساتھ گوند لوں گی آپ نے وسک استعمال نہیں کرنی ہے اگر آپ وسک استعمال کریں گے یا تو آپ کی وسک ٹھوٹے گی یا رسٹ تو آپ یہ اس کرنے کی غلطی مت کیجئے گا وڈن سپون کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے یہ جو ڈو ہے بہت زیادہ سٹکی ہوتی ہے تو یہ بہت چپکتی ہے ہاتھوں پہ یہی اس کا ایک ڈفکلٹ پارٹ ہے فرنچ بریٹ بنانے کا تو اس کو بڑے پیار کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے یہ میری ڈو تیار ہو چکی ہے کتنی سوفٹ اور سٹکی ہے یہ سائیڈوں سے میں سارا اتار لوں گی اب میں اس کو کور کر کے تقریباً دو گھنٹے کے لیے اس کو میں رکھ دوں گی دو گھنٹے بعد اس کو ہم نے تقریباً ایک رات اور ایک دن کے لیے ہم نے اس کو فریج میں رکھنا ہے فریج میں رکھنے سے فرمنٹیشن کا پروسس سلو ہو جاتا ہے گلوٹین کا فلیور بہت انہینس ہو کر آتا ہے اور جو ہے ڈو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل ہو جاتی ہے یہ میری ڈو تیار ہو چکی ہے یہ بہت سوفٹ اور سٹکی ہے اب ہم اس ڈو کو اپنے فلور پر نکال لیں گے پہلے میں اچھے طریقے سے میدہ چھڑکوں گی اور میں اس ڈو ساری ڈو کو اپنے فلور پر نکال لوں گی اس طریقے سے یاد رکھئے گا اس ڈو کو بہت ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے بہت زور نہیں لگانا ہے ایزی وے میں اس کو ہم نے اس کو ایک بڑا سا پیڑا بنا لیں گے پہلے ہلکے ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے میدہ چھڑکتے جائیں گے اور اس کو راؤنڈ شیف میں لے آئیں گے اب ہم اس کے چار ایکولی پارٹس میں اس کو ڈیوائٹ کر دیں گے اس ریسپی سے چار بریڈ آپ کی آرام سے بن جاتی ہے اب میں چار پیڑوں میں اس کو کنورٹ کر دوں گی اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں کی مدد سے ہم نے پیڑا بنانا ہے یہ میرے بن چکے ہیں پیڑے میدہ لگاتے جائیں گے اور ہم پیڑے کو راؤنڈ شیف میں کرتے جائیں گے اب ہم نے ان پیڑوں کو دوبارہ سے ریس دینا ہے تقریباً 40 منٹس کے لیے ریس دینا بہت ضروری ہے ریس دینے سے جو بریڈ کا فلیور ہے بہت زبردہز انہینس ہو کر آتا ہے اب ہم اس کو کور کر کے تقریباً 40 منٹس کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے یہ میرے 40 منٹس ہو چکے ہیں اور میرے پیڑے بہت اچھے سے سیٹ ہو گئے ہیں اب ہم ان کی فائنل شیپنگ کریں گے یہاں میں نے ایک پیڑا لیا ہے اس کو میں ہلکے ہاتھوں کی مدد سے پھیلاؤں گی میدہ ہم اچھے طریقے سے ڈسٹ کر لیں گے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں یہ ڈوگ بہت سٹیکی ہوتی ہے اور ہاتھوں پہ بہت چپکتی ہے اس طریقے سے اب میں یہاں پہ اس کو فول کر رہی ہوں اس کی سائٹس کو ہم نے سیل کرنا ہے یاد رکھئے گا اس کو سیل کرنا بہت ضروری ہے اس کو لوک کرنا بہت ضروری ہے ورنہ آپ کی بریٹ کھل جائے گی اس طریقے سے اس طریقے سے ہم اس کو فول کر لیں گے اور ہتیلی کی مدد سے ہم اس کو سیل کر دیں گے اس طرح بہت آرام سے احتیاط کے ساتھ ہم نے یہ کام کرنا ہے اب ہم اس کو رول آؤٹ کریں گے رول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ درمیان سے ہم اس کو رول کرنا شروع کریں گے اور سائڈوں کی طرف ہم لے کر جائیں گے اس طرح اس کا سائز جو ہے لمبائی میں بڑھتا جائے گا درمیان سے ہم رول آؤٹ کرنا سٹارٹ کریں گے اور ہم کورنرز تک ہم اس کو لے کر جائیں گے اس طرح یہ ایکولی لمبی ہوتی ہے سائز اس کا ایکولی بڑھتا ہے اس طریقے سے پریشر آپ نے بہت زیادہ نہیں لکھانا ہے بہت لو پریشر کے ساتھ اس کو ہم نے بڑھانا ہے اس طریقے سے یہ بلکل میری تیار ہے یہاں میں نے سمپل کیچن ٹاول لیا ہے اور میں اس کے سائٹ پر کوئی ہارڈ سی چیز رکھ رہی ہوں آپ کچھ بھی یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اور میں اس بریڈ کو بڑی احتیاط کے ساتھ اٹھا کر اس طریقے سے رکھ دوں گی اور درمیان میں اس ٹاول کا پارٹیشن کر دوں گی اسی طرح ہم ساری بریڈ بنا کر لائن سے اس طرح رکھ دیں گے اس طریقے سے کرنے سے ان کی شیپ بھی خراب نہیں ہوگی اور نہ ہی ہمیں کوئی بھی ایکسپینسیب ایکویٹمنٹ کی ضرورت ہے اس بریڈ کو بنانے کے لیے ایزیلی ہم گھر میں تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میری تیسری بریڈ بھی تیار ہو چکی ہے اس طریقے سے میں نے درمیان میں پارٹیشن کر دیا ہے اس طریقے سے اور یہاں میں سائٹ پر کوئی ہارڈ چیز رکھ دوں گی تاکہ ان کی شیپ خراب نہ ہو اب ہم اس کو کور کر کے تقریبا 40 منٹ کے لیے ہم نے اس کو ریس دینا ہے تاکہ یہ دوبارہ سے رائز ہو جائے یہ 40 منٹ میرے ہو چکے ہیں اب ان کا بیک کرنے کا ٹائم ہو چکا ہے یہاں میں نے سیمپل لکڑی کا تختہ ہے اس کے اوپر میں نے ایلمونیوم سے میں نے اس کو کور کر دیا ہے اس طریقے سے اس کو اٹھانا نہایت آسان ہو جائے گا یہ دیکھئے اب ہم اپنی بریڈ کو بیکنگ ٹری میں رکھیں گے اسی طرح ہم دوسری بھی رکھ دیں گے اور 45 ڈگری اینگل پر ہم اس کے اوپر کٹ لگائیں گے کٹ لگانے کے لیے جو سکرین پر آپ کے ڈائیگرام آ رہے ہیں اس کو ذرا غور سے دیکھئے گا اس طریقے سے آپ نے اس کے اوپر کٹ لگانے ہیں آخر میں ہم اس کے اوپر وارٹر کی بروشنگ کر دیں گے اس کے جو اس کی جو ایکسٹیریئر کرسٹ ہے بہت کرسپی بنتی ہے اوون میں نے پہلے سے پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا 180 ڈگری پر اب ہم اس کو اوون میں رکھیں گے اور نیچلی ٹری میں میں اُبلتا ہوا پانی ڈال دوں گے جس سے سٹیمی ایٹموسفیر کریٹ ہو جائے گا جس سے ہماری بریٹ نہای سوفٹ اور اوپر سے بہت کرسپی بنے گی تقریباً 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں اس بریٹ کو تیار ہونے میں یہ 20 سے 25 منٹ ہو چکے ہیں بہت پیارا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم اس کو ریک پر نکال لیں گے تاکہ یہ تھنڈی ہو بہترین قسم کی ہوم میٹ فرنچ بریٹ یہ دیکھئے کتنی کرسپی ہے یہ کتنی خستہ ہے اوپر سے آپ اس کی آواز سنکے ہی آپ کو لگ رہا ہوگا بہت سوفٹ ہے اندر سے ایکسٹریئر اس کا بہت کرسپی ہے بہت زبردست جو ڈائیٹ کانشیس لوگ ہیں وہ بھی اس کو ٹرائے کریں آؤٹ آئیل یہ بنتی ہے بہت کھانے میں مزیدار ہے آپ اس کو بریک فاسٹ میں کھائیں جیم لگا کے بٹن لگا کر یا پھر آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں سوپ کے ساتھ یہ دیکھئے کتنی سوفٹ ہے اوپر سے کرسپی اور اندر سے سوفٹ اور سپنجی سی یہ دیکھئے بہترین قسم کی فرنچ پریڈ اب آپ گھر میں بنائیں اندر سے اس کے زبردست قسم کی سوفٹ بنی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ناشتے میں کھائیں یا سبوے کے سینڈوچ میں استعمال کریں اب آپ کو بزار سے فرنچ پریڈ لینے کی بلکل بھی زورت نہیں ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا فرنچ پریڈ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور میں آپ کو ڈسکرپشن میں اپنے ٹائنی کچھن کا لنک دے رہی ہوں اس کو بھی وزٹ کرنا سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں ٹل دین اللہ حافظ مد بھولیے گا مد بھولیے گا کرنے